اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملک بھر کے سرکاری ملازمین کے لیے آج ایک بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں ناظرین فنانس کے نوٹیفکیشن سے ملازمین کو کروڑوں کا فائدہ فنانس کا امدہ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے سکیل ایک سے سکیل بائس تک کے ملازمین کے لیے اہم خبر تو ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سرکاری ملازم کی وفات کے بعد لوہ حقین کے وارے نیارے لاکھوں کروڑوں روپے ملیں گے مگر سترہ اے رول کے تحت اب نوکری نہیں ملے گی فنانس ریپارٹمنٹ نے نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے تو ناظرین اگر بات کریں سترہ اے رول کی تو ناظرین سترہ اے رول یہ ہے کہ اگر سرکاری ملازمین دورانے ملازمت وفات پا جائے تو اس کے لوہ حقین میں سے اس کی بیوہ بیوی یا اس کی اولاد میں سے کوئی بھی فرد اس کی جگہ پر جوب حاصل کر سکتا ہے کوئی بھی فرد اس وفات پانے والے ملازم کی جگہ پر برتی ہو سکتا ہے اس کی جگہ پر برتی ہونے کے اہل ہوتے ہیں تو اس کی لیے بقاعدہ کوئی برتی کے اشتہار آنے کی ضرورت نہیں ہوتی متعلقہ محکمہ اسی وقت اس وفات پانے والے ملازم کے لوہ حقین کو برتی فراہم کر دیتا ہے اور اس لوہ حقین کے اہل وعالمے سے کوئی بندہ کوئی فرد و جوب لے لیتا ہے اپنی تعلیمی قابلیت کے مطابق سکیل ایک سے لے کے سکیل پندرہ تک کی پوسٹوں کے لیے اور سکیل سولہ اور سکیل سترہ کی پوسٹیں جو کہ گزٹڈ پوسٹیں ہوتی ہیں تو سکیل سترہ اور سکیل سولہ کے جوب کے لیے جب بھی وہ پی پی ایس کا امتحان دے گا تو اسے دس نمبر انٹرویو میں ایکسٹرا دیے جائیں گے چاہے وہ اس وفات پانے والے کی بیوی ہو یا اس کی بیٹی بیٹا ہو تو ناظرین جو بھی ہو اسے دس مارکس ایکسٹرا مل جائیں گے انٹرویو میں تو ناظرین یہ ہے سترہ اے رول تو ناظرین اس رول کے تحت اگر کوئی سرکاری ملازم دورانے ملازمت وفات پا جاتا ہے تو اس کی فیملی کے لیے سترہ اے کا رول ایک بہت بڑا ریلیف تھا یعنی کہ اس رول کے تحت اس ملازم کی فیملی کی بہت بڑی مدد ہو جاتی تھی اور اسے ایک بہت ہی اچھا قانون سمجھا جا رہا تھا سترہ اے کے قانون کو لیکن آج جو پنجاب کا بینہ کا اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں اس رول کو ختم کر دیا ہے یعنی کہ سترہ اے کے رول کے تحت دورانے ملازمت وفات پا جانے کی صورت میں سرکاری ملازمین کے لوہ حقین سے نوکری کا حق چھین لیا گیا ہے تو اب سرکاری ملازم کی وفات کے بعد اس کی فیملی میں سے کوئی بھی فرد سترہ اے رول کے تحت اس کی جگہ پر برتی ہونے کا مجاز نہیں ہوگا یعنی کہ سترہ اے رول کو ختم کر دیا ہے تو ناظرین یہ جو جوب کا حق تھا یہ چھین لیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں گورنمنٹ آف پاکستان سرکاری ملازم کے لوہ حقین کو ایک بہت ہی بڑی رقم دینے جا رہا ہے یعنی کہ اگر کوئی ملازم دورانے سرمز وفات پا جاتا ہے تو سترہ اے رول کے تحت اس کے لوہ حقین کو جوب تو نہیں ملے گی بلکہ انہیں بہت مڑی رقم دی جائے گی گورنمنٹ کی جانب سے یعنی کہ اگر ایک ملازم دورانے سرمز وفات پا جاتا ہے اور اگر وہ پینشن کے لیے اہل ہو یا نہ ہو یعنی کہ ابھی تک وہ اگر پینشن کا کرائٹریہ بھی پورا نہ کر رہا ہوگا اور اس میں کنٹریکٹ پر کام کرنے والے ملازمین بھی شامل ہوں گے تو ناظرین اب بات یہ ہے کہ سترہ اے کا رول تو ختم کر دیا ہے اور آج کے اس فائنانس ڈپارٹمنٹ کے نوٹیفکیشن کی رول سے اس نوٹیفکیشن کی رول سے اب اس ملازمین کے لوہ حقین کو کیا ملے گا تو ناظرین آج کے اس نوٹیفکیشن کے تحایت فائنانس ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو ملازم دورانے سرمز وفات پا جائے گا یعنی کہ فوت ہوگا بے شک وہ پینشن کا کرائیٹیریہ پورا کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ جو ملازمین کنٹریکٹ بیس پہ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے تو ان کا موجودہ ریٹ ابھی تک کیا ہے اور پہلے کیا تھا اور اب کتنے فیصد اسے بڑھا دیا گیا ہے تو آج کے اس نوٹیفکیشن میں پوری تفصیل سے بتایا گیا ہے تو چلتے ہیں نوٹیفکیشن کی جاری میں آپ کو پوری تفصیل سے اگاہ کرتا ہوں کہ تو ناظرین اگر سکیل ایک سے لے کر سکیل چار ٹک کے ملازم دورانے سرمز وفات پائے گا تو اسے پہلے سولہ لاکھ روپے اس کی فیملی کو دیا جاتا تھا لیکن اب اسے سولہ لاکھ سے بڑھا کر پچاس لاکھ کر دیا ہے اور اگر سکیل فائیو سے لے کر دسویں سکیل کا ملازم دورانے سرمز وفات پاتا ہے تو پہلے اس کی فیملی کو انیس لاکھ روپے دیا جاتا تھا لیکن اب انہیں پچھتر لاکھ روپے دیا جائے گا اور اسی طرح اگر سکیل گیارہ سے لے کر سکیل پندرہ کا ملازم دورانے سرمز وفات پاتا ہے دورانے سرمز وفات پا جائے تو اس کی فیملی کو پہلے بائیس لاکھ دیا جاتا تھا لیکن اب اسے بائیس لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ روپے کر دیا ہے اسی طرح اگر گریڈ سونہ اور سترہ کے ملازم کی بات کی جائے تو پہلے انہیں پچیس لاکھ دیا جاتا تھا لیکن اب اس پچیس لاکھ سے بڑھا کر ڈیڑھ کروڑ کر دیا ہے اسی طرح اگر اٹھارویں سکیل یا انیسویں سکیل کے ملازم دورانے سرورس وفات پاتا ہے تو اسے پہلے چونتیس لاکھ دیا جاتا تھا لیکن اب نئے ریٹ کے مطابق اس کی فیملی کو دو کروڑ روپے کی رقم دی جائے گی اور اسی طرح بیس اکیس اور بائیسویں سکیل کے ملازمین کے لیے اگر وہ دورانے سرورس وفات پا جاتے ہیں تو اس کی فیملی کو پہلے چالیس لاکھ روپے دیا جاتا تھا اور اب نئے ریٹ کے مطابق اسے بھی دو کروڑ روپے دیا جائے گا تو اسی طرح اگر اس نوٹیف کچن کی نیچلی جانب پہ آئیں تو پانچوے نمبر پہ ہے ایمپلائیمنٹ یعنی کہ ایمپلائیمنٹ کی اب کنڈیشن کیا ہے اور پچھلے رول کے مطابق کیا کنڈیشن تھی تو اس ایمپلائیمنٹ میں اگزیسٹنگ کے سیکشن میں ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف ون چائلڈ اور ویڈو ان بی ایس ون تو بی ایس ایلیون انکلیوڈنگ دا پوست آف پٹواری انڈ جونیر کلرگ ان کنٹریکٹ اور ریگولر بیسیس ایس پر پرویجن آف رول سیمٹین اے آف دا پی سی ایس رول سیمٹی فور اس کا مطلب یہ ہے کہ انیس سو جوہتر کے پی سی ایس رول کے تحت سترہ اے کا رول یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ کہ سرکاری ملازم جب دورانے سروس وفات پاتا ہے تو اس کی بیوہ یا اس کی اولاد میں سے ایک بچہ بیٹا یا بیٹی سکیل ایک سے لے کے سکیل الیون تک وہ نوکری نوکری حاصل کر سکتے ہیں بغیر اشتہار اکھے آئے محکمے کی جانب سے ان کی برتی ہو سکتی ہے اور اس میں ہے کہ انکلیوڈنگ دا پوسٹ آف پٹواری اینڈ جونئر کلرک اس میں پٹواری کی پوسٹ بھی شامل کی گئی ہے اور جونئر کلرک کی یعنی کہ آپ پٹواری بھی لگ سکتے ہیں اور جونئر کلرک بھی لگ سکتے ہیں سترہ اے رول کے تحت اور اگر اس باکس کے دوسرے سیکشن میں دیکھیں تو دی وائزڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ڈس کانٹینیوڈ یعنی کہ یہ جو حق ہے یہ چھین لیا گیا ہے یعنی کہ سترہ ایک رول کے تحت جو ملازمت کا حق تھا وہ اب ڈس کانٹینیوڈ یعنی کہ ختم کر دیا گیا ہے یعنی کہ اب اس صورتحال میں سرکاری ملازم کی فیملی کی فائنانشیل مدد کی جائے گی اور انہیں سترہ اے رول کے تحت جوب نہیں دی جائے گی تو ناظرین مزید آپ اس نوٹیفکیشن کو تسلی سے ریڈ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم ہوئی اللہ حافظ